اسلام علیکم ستار خانی سیوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹین اردو مائچ دوہزار چوبیس کا سالڈ اگزیم پیپر ہے کوششنان جزر چلی شروعات کرتے ہیں دوہزار چوبیس فرسٹ لینگویج اردو ٹین سوال نمبر پہلا حصہ ایک ہے ناصر کل نمرات اٹھرہ پہلا سوال ہے درجہ زیل درس اختباس کا بہر متعلق کر کے دی ہوئی سرگری میں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا ہے زیل کے جملے کے حوالے سے روحہ کا مکمل کیجئے اگر دن سرئیہ پر بھی ہو گیا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پائے گا دون امرات کے لئے ہے کہنے والے جن سے کہا گیا جس کے بارے میں کہا گیا مخام پہلے کا جواب ہے کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جن سے کہا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم تیسرا جس کے بارے میں کہا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم اور چوتھا مخام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے سب ان کی خدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ معاخات تا خائم کر دیا وہ خود کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تاہیات خائم رہا عبادتوں کی کسرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کی حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کی بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے دوسرے دن یہ دونوں حضرت حضرت اکرم صلی اللہ عنہ کے خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ عنہ کے سامنے رکھا آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت صلی اللہ عنہ کے مجلس میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سرائیہ پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے جس نے سلمان رضی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شارک نہ ہو سکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سا خجور کے درختوں اور چالیس اوخیاں سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادان استعمال کرنے لگی مشرقین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا خندق کھوتی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے طائف کی جنگ میں ان کی ایمہ پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیخ کا استعمال ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیئے دوسرا ہے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار بیان کیجئے تیسرا رشتہ مواقعاتہ پر اپنے رائے دیجئے دوسرے کا جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جس وقت اسلام خبول کیا وہ مدینہ کے ایک یہودی کے غلام تھے غلام ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو پاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے یہودی کو معاوضات دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگے مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جب مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینہ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق خودنے کا مشورہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا خندق خودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے غضب خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی سوال نمبر ایک کے علیف کا تیسرا ہے رشتہ معاخاتہ پر اپنی رائے دیجئے اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے بعد انسار و مہاجرین کے درمیان اخوات کا رشتہ خائم کرنے کو معاخات کہتے ہیں حجرت کے بعد درپیش سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کے آباد کاری کا تھا کیونکہ وہ دین کے خاطر اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اتحاد خائم کرنے کے لیے انسار اور مہاجرین کے درمیان اخوات کا رشتہ خائم کر دیا تھا بے ہے درز زل درزی اختباس کا بغر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگری میں ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے پہلائے بھولے اور اس کے مامو کے آنے کے منظر پر مبنی شب کی خاکہ مکمل کیجئے دروازہ کھلا مامو بھولا کو لیے اندر داخل ہوا مامو کی گود میں بھولا تھا بھولے کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں تھی بھولے کے ایک ہاتھ میں بتی تھی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجائی دے دفتن دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے مامو کو اندر آتے دیکھا بھولا اس کی گود میں تھا اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ایک ہاتھ میں بتی تھی مایہ نے بھائی کو پانی پوچھانا خیریت اور اس کی گود سے بھولے کو چھین کر اسے چوننے لگی تمام اڑوس پڑوس نے مبارک بات دی بھولے کے مامو نے کہا مجھے ایک کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی دیر سے روانہ ہونے پر رات کے اندرے میں میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا یقائق مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی میں اس کی طرف بڑا اس خوفناک اندرے میں پرس پور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے ہوئے اور کارٹوں میں الجھے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں نے اس سے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے دوسرے سوال ہے بھولے کے مامو کی رودات کو اپنے الفاظ میں لکھئے تیسرا بھولا واقعی بھولا تھا اس جملے کے تعلق سے اپنے رائے دیجئے سوال نمبر ایک کے بے کے دوسرے کا جواب ہے بھولا کا مامو نے اپنے بھٹکنے کی رودات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کام کرنے کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی دیر سے روانہ ہونے پر رات کے اندھیرے میں وہ اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا یقائق اسے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی اس خوفناک اندھیرے میں پرس پور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے کارٹوں میں الجیوے دیکھا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابا جی کی کہانی کے مطابق مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا دوسرا ہے بھولا واقع بھولا تھا مختصرا اپنی استحسانی رائے دیجئے اس کا جواب ہے بھولا واقع بھولا تھا اسے اپنے بابا کی باتوں پر پورا یقین تھا اس نے جب دن کے وقت کہانی سننے کی زید کی تو بابا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹال گئے تھے اتفاقہ انہیں تھوڑا وقت مل گیا تو وہ کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئے لیکن کہانی سنانے سے پہلے بابا نے کہہ دیا کہ دن میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اس دن بھولا کہ مامو کہ دن میں کہانی سنانے سے آنے والے تھے عام طرح پر وہ شام ہونے سے پہلے آ جائے کرتے تھے لیکن اس دن رات ہو جانے پر بھی مامو نہیں آئے تو اس نے سمجھا کہ دن میں کہانی سننے کی وجہ سے اس کے مامو کے راستہ بھول گئے ہوں گے بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو بھولا ذمہ دار ہوگا اس لئے وہ مامو کو راستہ دکھانے کے لئے آدھی رات کے وقت بتی لے کر گھر سے نکل پڑا اس واقع سے پتا چلتا ہے کہ بھولا واقع سیدھا سادھا اور بہت ہی بھولا تھا وہ بابا کے ٹالنے کے بہانے کو سمجھ نہیں سکا بچے واقع بڑوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں جی میں درز زیل غیر درز اختباس کا بغر مطالع کر کے دی ہوئی سرگرمی اہدایت کے مطابق مکمل کیجئے اختباس کی مدد سے درز زیل چوکن مکمل کیجئے عربی کی مشہور داستان کا نام تلس میں ہوشربہ کے مولف کا نام اضافہ کرنے والے کا نام تلس میں ہوشربہ کی جلدوں کی تعداد پہلا ہے علیف لیلہ دوسرے کا جواب ہے منشی محمد حسین جاہ تیسرا ہے احمد حسین خمر چوتہ ہے دیکھیں جلدوں کی کل تعداد چھے ہے آپ نے علا دین اور اس کے جن کی کہانیاں پڑھی ہوگی سندباد جہازی کے سفر کی کہانیاں بھی آپ نے پڑھا رکھی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانیاں عربی کی مشہور داستان علیف لیلہ سے لی گئی ہیں دنیا کی تقریبا ہر اہم زبان میں اس داستان کے ترجمے ہیں اس کی کہانیوں پر فیلم اور ٹی وی سیریل بھی بنے ہیں ایسی ہی ایک داستان تلس میں ہوشربہ ہے یہ داستان بہت طویل یعنی ہزار صفات پر مپہلی ہوئی ہے اس کی تعلیف منشی محمد حسین جہنامی داستان کو نے اٹھارہ سو اسی میں کی اور اگلے گیارہ بڑھ سو انہیں اٹھارہ سو اکیانو تک اس کی چار جلدے لکھی ان کے بعد اٹھارہ سو سو تانوے میں ایک اور داستان کو احمد حسین خمر نے اس میں مزید دو جلدوں کا اضافہ کیا ہے داستان اردو اردب کی مشہور ترین داستان اور خصہ گوئی کا ایک نادر نمونہ ہے تلس میں ہوچ ربا جادوی خصو اور کرداروں کی حیرت انگیز کارناموں سے بھری ہوئی ہے اس کے اہم کرداروں میں امیر حمزہ، عمرو ایار، افراسیاب ملکہ حیرت جادو وغیرہ شامل ہے جن کے جادوی کرش میں پڑھنے والوں کو دنگ کر دیتے ہیں اس داستان میں زبان کی چاشنی معلومات کی رنگہ رنگی ادب کی متقریباً تمام اصناف کی مثالے اور واقعات کی حیرت آفرینی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں دوسرا سوال ہے تلس میں ہوچ ربا کے بارے میں اپنے رائے بیان کیجئے اس کا جواب ہے تلس میں ہوچ ربا خدیم اور طویل داستان ہے اس کی اپتدائی چار جلدے منشی محمد حسین جاہ نے تعلیف کی تھی کئی برسوں بعد احمد حسین خمار نے اس میں دو جلدوں کا اضافہ کیا اس داستان میں جادوگرہ کے حیرت انگیز کارناموں کو انتہائی دلچسپ انداز میں پیائن کیا گیا ہے امیر حمزہ عمرو ایار افراسیہ ملکہ حیرت وغیرہ اس کے اہم کردار ہیں اس داستان کی زبان بہت پیاری ہے اس میں ترہ ترہ کی معلومات بھری ہوئی ہے اس میں عدب کی تقریبا تمام اہم اصناف کی مثالیں موجود ہیں یہ داستان عجیب و غریب واقعہ سے بھری ہوئی ہے جنہیں پڑھ کر خیاری حیرت میں پڑھ جاتا ہے انداز میں اس خدر جلد سپہ کے توانت کے باجود اسے پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے حصہ دوسرا ہے نظم کل نام رات سولہ دوسرا سوال ہے درجزل تدریسی نظم کے اختباس کا بغر مطالع کر کے دیوی سرگرمی اہدات کے مطافق مکمل کیجئے نظم کے مدد نظر اکتے ہوئے چوکر مکمل کیجئے سیتا جی کا نام لے کر تاروں کی محفل سیتا جی کی خاکپا سیتا جی کہانی کی کہانی سن کر پہلے کا جواب ہے سہر جاگتی ہے دوسرا تاروں کی محفل سیتا جی کے گیت گاتی ہے تیسرا سیتا جی کے خاک پاہند کی عظمت کا راز ہے چوتھا سیتا جی کا نام لے کر شائرہ تھرہ اٹھتی ہے تیرا نام لے کر سہر جاگتی ہے تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل تری خاک پاہند کا راز عظمت تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل کہانی تیری سن کا تھرہ اٹھی میں دھڑکنے لگا جو زور سے پھر میرا دل وہ پہہم سفر وہ ہوادیس کے تونفہ وہ پیروں میں چھالے وہ ہستی نگاہے کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں رہی سال ہا سال توجہ دا پیما یہ دھمتی کہ تیرے کے تیہوں رایازت کی راہیں مگر آزمائش تھی کہ کچھ اور باقی ابھی سامنے اور بھی امتحاں تھے اسیری پھرکراکشس کی اسیری بہت تور تجھ سے تیرے پاس باتے تیری پاک فطرت مگر ایک سپڑ تھی تیرے سامنے راکشس نہ توا تھے دوسرا سوال ہے نظم کی روشنی میں سیدھا کا کردار بیان کیجئے تیسرا درجہ زیل شیر کی استحسانی وضاحت کیجئے تیری خاک پاہند کاراز عظمت تیری زندگانی میری خواب کی منزل اس کا جواب ہے سیدھا کا نام لے کر سہر جاگتی ہے تاروں کی محفل اس کے گید گاتی ہے ان کے خاک پاہ میں ہند کی عظمت پوشیدہ ہے بنباس کے دوران برسوں تک وہ جادہ پہمائی کرتی رہی راون کی خید میں رہی ان کے پاسبان انہیں راون کی خید سے چھڑایا گھر لوٹی تو ایک اور آزمیش ان کی منتظر تھی ان کی پاک دانی پر شک کیا گیا انہیں اگنی پرکشہ سے گزرنا پڑا وہ زندہ درور ہوئی تیسرے کا جواب ہے ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اس کی عظیم ان سپوت اور جیالوں کے دم سے ہے جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے ملک کی تعظیم و تاخین مچارچان لگا دیئے سیتا کی پاک دامنی ہندوستانی معاشرے میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے شائرہ کہتی ہے کہ سیتا کے پیروں کی دول میں ہندوستان کی عظمت کا رواز پوشیدہ ہے اور ان کی مثالیں زندگی شائرہ کے خوابوں کی منزل ہے یعنی شائرہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے کردار و عمل کو سیتا کے کردار و عمل میں ڈال دے عزل دیوی غزل کا مطالعہ کر کے دیوی ادایت کی مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے چھن امرات کے لئے غزل سے مناسب مصرے چنکر خانہ پوری کیجئے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے دوسرا ہم نہ شئی پوچھنا اس شوخ کی خوبی مجھ سے تیسرا بعد کچھ دل کی ہماری تو نہ سلجی ہم سے چوتھا ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لذت تو ہے جو جی ہی جی سے پاتا ہے اہا کب تک میں بکو تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے ہم نہ شئی پوچھنا اس شوخ کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں دل دشمن پہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے دوسرا سوال ہے درد کی خدر کرنے کی نصیحت کو آراز بیان کیجئے تیسرا درجہ زیل شیئر کی استحسانی وضاحت کیجئے ہم نہ شئی پوچھنا اس شوخ کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے درد ایک آزاد فطرت انسان ہے جو کسی کا غلام نہیں بن سکتا ہے دوست تو نے اس پر محبت کا جال پھینکا تھا اس لیے وہ پھنس گیا ورنہ اسے خید کرنا آسان نہیں تھا اس وجہ سے دوست کو اس کی خدر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے شاعر اپنے ہم نشی وہ ہم جلیز سے کہتا ہے کہ اے میرے ہم نشی تو میرے محبوب کی خوبی اور اچھائی کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھ کیونکہ جو عشق کرتے ہیں وہ بس عشق کرتے ہیں انہیں محبوب کی خوبی اور خرابی سے کوئی غرض نہیں ہوتی ان کے لئے یہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب ان کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں سرشار ہے جی میں درجہ زیل شعری اختباس کا بغیر مطالق کر کے استحسان کلام پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجئے شب کی خاکہ مکمل کیجئے سنف خطہ اب شعری اختباس کا سنف ہے خطہ شاعر کا نام بہادر شاہ زفر خافیہ گاؤں پاؤں چھاؤں کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان یوں مٹ گئے زمین پہ جو پاؤں کے نشان گر نقل خوشک کوئی کہیں رہ گیا زفر پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان مذکورہ بالا خطہ کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجئے اس کا جواب ہے زمانے کے انخلابات روح زمین پر بے شمار چیزوں کے نشانات مٹا دیتے ہیں کوئی شاہ ان کی ذد سے محفوظ نہیں رہتی بہ الفاظ دیگر دنیا میں کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں تغیر و تبدل کا یہ سلسلہ عزل سے جاری ہے حصہ تین اضافی مطالق النمر اچھے درززل میں سے کوئی دو سرگرمی ادایت کے مطابق مکمل کیجئے ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنایا جانا کا سبب لکھئے ابوالحسن کے خیاد خانے جانے کے واقعے کو مختصرن بیان کیجئے ڈراما خصہ سوتے جاکتے کا سے اپنے کسی ایک پسندتہ کردار پر روشنی ڈالیے پہلے کا جواب ہے ابوالحسن کے خیاد خانے جانے کا منظر ابوالحسن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حارم رشید نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا ابوالحسن نے خلیفہ کے ایسے سے اپنے محلے کے امیر آدمیر سے گروبوں کو سو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا اور ابوالحسن کے والدہ کو ایک ہزار اشرفیہ دینے کی ہدایت کی تھی رات میں سے بےہوشی کے حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا صبح اٹنے پر وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھ رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کے دونوں حکموں کی تعمیل ہوئی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر المومنین ہے اس نے اپنے والدہ اور پڑوسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہی ابوالحسن ہے وہ پڑوسیوں کو ماننے دارا تھا پڑوسی نے داروغہ کو بلا لیا داروغہ نے جب یہ سنا کہ وہ خود کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو داروغہ نے اسے گرفتار کر کے خید خانے میں ڈال دیا خلیفہ کے کردار پر روشن ڈالیے ڈرامے کے کرداروں میں سے خلیفہ کا کردار مجھے زیادہ پسند ہے یوں تو ابوالحسن کا کردار بھی زندگی سے بھرپور ہے لیکن خلیفہ کا کردار کہیں لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود عیش و آرام کی زندگی سے کوس و دور ہے اسے ہمیشہ اپنی ریایہ کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے وہ اپنی ریایہ کے حالات سے واقف واقفیت حاصل کرنے کے لیے راتوں میں بھیز بدل کر گشت کیا کرتا تھا اور اپنی ریایہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ رہتا تھا یہاں تک وہ اپنی ریایہ کے خواہشات کی تکمیل کی کوشش بھی کرتا تھا جیسے کہ ابو الہسن کے واقعے سے پتا چلتا ہے ابو الہسن کے واقعے سے خلیفہ کے کردار کی اور بھی خوبیہ ظاہر ہوتی ہے مثلا خلیفہ زندہ دل شخص تھا وہ اپنی ریایہ کے ساتھ سنجیدہ مزاق کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکریف فوچے تھے اس کے ازالے کے لیے بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا خلیفہ کی زندہ دلی عوام کے تحیم فکر مندیر عوام کی فلاح و بیبود کے لیے کیے گئے کاموں کی وجہ سے یہ میرا پسندیدہ کردار ہے حصہ چار خواہد کل نمرات سولہ چوتہ سوال علیف درجہ زیل سرگرمی اہدایت کی مطابق مکمل کیجئے مفرد مرقب مخلوط جملے پہچانیے پہلا ہے پرندے نے سینہ پھلا کر آسمان کو دیکھا مفرد جملہ دوسرا آسمان ابھی بہت دور تھا اور پروں میں تھکن ابھی رینگنے لگی تھی مرقب جملہ دوسرا ہے درجہ زیل جملوں میں خط کشیدہ کی جگہ مہاورے کا استعمال کیجئے کسان نے مہا جن کو روپے دے کر اپنے خرض کا خصہ پاک کیا دوسرا میلے میں گڑے گڑیاں دیکھ کر منی نے لینے کے لیے اسرار کرنے لگی تیسرا درجہ زیل کہاوتوں کا مطلب لکھی ہے چراختلے اندھیرہ غروں کو فائدہ اپنے کو محروم رکھنا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھسنا ایسی نصری صنف جس میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں ظاہر خیال کیا جاتا ہے افسانہ دوسرا وہ نظم جس میں شاعر شہدہ کربلا کا تذکرہ کرتا ہے کربلای مرسیہ پانچوائے درزہ زیل شہر شہر کی سنت کا نام لکھ کر سنت کی تعریف لکھئے اس کی تعریف ہے سنت اتعزاد شاعر اپنے کسی شہر میں دو ایسے الفہ استعمال کرتا ہو جو ایک دوسرے کی ضد ہو تو اسے سنت اتعزاد کہتے ہیں درزہ زیل سرگرمیہ مکمل کیجئے تحریک آزادی کا درخت برگبار لائے زہر اضافت لفظ ہے تحریک آزادی میں بھی اہلو آیال اٹا کمن جا رہا ہوں واو عطف کی نشند ہی ہے اہلو آیال دوسرا دیئے گا جملے میں مضافر مضافر لیے تلاش کر کے لکھئے کانگریس کا تاریخی جلسہ مضافر تاریخی جلسہ مضافر لیے کانگریس تیسرا ہے درزہ زیل فقروں کے لئے مناسب لفظ تحریر کیجئے آپ کو پوجھنے والا مجوسی امانت رکھنے والا امین امانت دار احراب لگا کر دو مختلف معنی والے الفہ لفظ لکھئے دل دل صحیح املا لکھئے مجھ مجھ کوں کو مناسب صاحب خلائے خلائے کا لگا کر ایک با معنی لفظ بنائیے بد بدنام دان خاندان پاندان حصہ پانچ تحریری اخلاقی تحریر سرگرمی ہے کل نمرہ چوبیس پانچ علیف درجہ زیل خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجئے درجہ زیل اشتہار کی مدد سے رسمی یا غیر رسمی خط لکھئے غریب بچوں کے لئے کتاب وقتی ہے کتاب وقتی ہے دیجے علم بڑھائیے تاریخ آٹھ مارچ دوہزار چوبیس صبح دس سے شام چھے بجے نیشنل اردو ہائی اسکول ممبئی رابطہ سیکریٹری باز میں احباب ممبئی توجہ دے علم یعنی زندگی کتاب وقتی ہے ایک عظیمتیا آج کے وقت کی ضرورت کئی چہروں پر مسکرات لاسکتے ہیں رسمی خط صدر مدر اس کے نام خط لکھ کر ان سے غزارش کیجئے کہ طلبہ کو اپنی پرانی کتاب اسکول میں لاکر جمع کرنے کی حطاعت دیں تاکہ وہ کتاب غریب طلوع میں تقسیم کی جا سکیں غیر رسمی خط دو سہیلی کے نام خط لکھ کر اس سے اپنے اسکول میں مناختہ آتیا کتاب پر پروگرام کی معلومات دیجئے اور انہیں بھی اپنے اسکول میں سرگرمی کرنے کو کہیے جواب ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے عوران آباد لکھا ہے آپ مومبئی بھی لکھ سکتے ہیں یا جس شہر میں رہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی موضوع طلبہ کو اپنی پرانی کتاب اسکول لاکر جمع کرنے کی ادایت بابت آداب جناب صدر مدرس صاحب السلام علیکم میں آپ کے اسکول کی جمعہ دہم بے کا طالب علم ہوں بڑے خوشی کی بات ہے کہ سیکریٹری بزم احباب مومبئی کی جانب سے غریب بچوں کے لئے کتاب و کاتیا کتاب و کاتیا دیجئے علم بڑھائیے اس عنوان سے بتاریخ آٹھ مارچ دوہزار چوبیس باوقت صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک با مقام نیشنل اردو ہائیسکول مومبئی میں مناخت کیا جا سکتا ہے ہم علم یعنی زندگی کتاب و کاتیا ایک عظیم آتیا ہے آج وقت کی اہم ضرورت ہے کئی چہروں پر مسکرات لا سکتے ہیں آپ سے عدبن گزارش ہے کہ اپنے طلبہ کو اپنی پرانی کتاب اسکول میں لاکر جامع کرنے کی ادایت دے تاکہ وہ کتاب غریب طلبہ میں تقسیم کی جا سکے مجھے امید ہے کہ میرے درخواست پر غور کریں گے آپ کا فرما بردار طالب علم علی باہد جیم دوسرا درجہ بزار الاختباس کا بغور مطالع کر کے خلاصہ لکھئے چھین امرات کیلئے لارڈ ڈالہوزو کے دور اندشانہ اقدامات میں یہ ایک اہم ترین خدم تھا کہ اٹھانہ سو پچاس عیسوی میں اس نے ایک انگلیز افسر کوئی ذمہ داری دی کہ انگلینڈ کے ملکہ خدمت میں نایاب و بے مثال کوئی نور ہرا پیش کرے یہ ہرا آج بھی انگلیستان کے شاہی خاندان کی تاج کی زینت بن کر اپنی زوافشانی کر رہا ہے بے درجہ زیل میں سے کوئی دو سرگرمیاں مکمل کیجئے پچاس تا ساٹھ الفاظ میں مکمل کیجئے درجہ زیل لکات کی مدد سے خبر تیار کیجئے پانچ نمرات جشن یوم آزادی مخام اور تاریخ بچوں کی تخاریر پر مہمانوں کا اظہار خیال خاص تقریب کا انعقاد خیر مقدم اظہار تشکر یوم آزادی کی رودات وندرہ اگست یوم آزادی کو ہمارے سکول جی ایٹی گرل سائی سکول مالگوں میں بھی جھنڈے کو سلامی کی پروخار تقریب کا احتمام ہوا تمام طلبہ صاحب سترے اور یونیفارم میں صبح پونے آٹھ بجے ہی حاضر تھے صدر بلدیہ کے ہاتھوں جھنڈے کی سلامی کا اعلان تھا ٹھیک ساتھ بچ کر پچاس منٹ پر صدر بلدیہ صاحب تشریف لائے طلبہ نے تعلیو کی گڑھ گڑھ ہاتھ سے ان کا استقبال کیا ٹھیک آٹھ بچ کر دس منٹ پر مہمان موصوف کے ہاتھوں ترنگا جھنڈہ لہرائے گیا تمام حاضرین نے جھنڈے کو سلامی دی اور راشتہ گیت پڑھا گیا اس کے بعد صدر مدرس صاحب کی مختصر تخریر ہوئی جس میں موصوف نے آزادی کا حقی خیمت لب اور اس کے فوائد کو طلبہ کے سامنے پیش کیا اور صدر بلدیہ صاحب نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کے خربانیوں کا اپنی تخریر میں یاد کیا اس کے بعد طلبہ کے کچھ آئی ٹامز تخریر اور ایکشن سام ہوئے اور پھر طلبہ میں شیرینی کی تخصیر کے ساتھ ساڑھے نو بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی فقط انچار شعبہ نشر و اشاعت انعام الرحمن دوسرا ہے درز زل نقات کی مدد استحار تیار کیجئے کاغذی تھائلیاں دستیاب پلاسٹک کی تھائلیوں کا نعمل بدل آسانی سے دستیاب محولیاتی تحفظ گھروں تک رسائی کی سہولت رابطہ پتا سنہرہ موقع خوشخبری سنہرہ موقع ندیم انٹرپرائزز آپ کے شہر میں دستیاب واجبی داموں پر مہیا کروائی جا رہی ہے کاغذی تھائلیاں خصوصیت کاغذی تھائلیاں دستیاب پلاسٹک کی تھائلیوں کا نعمل بدل آسانی سے دستیاب محولیاتی تحفظ گھروں تک رسائی کی سہولت رابطہ کریں ندیم انٹرپرائزز دانہ بازار اورنگاباد چار تین ایک سفر سفر ایک پتا فون نمبر نو سفر 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 ایمیل ندیم ایس کے about gmail.com تیسرا ہے درجہ زیل نکایت کی مدد سے کہانے تیار کیجئے کووے کا چونچ سے اخروٹ توڑنا اخروٹ کرنا ٹوٹنا گلیری کا دیکھنا خود اخروٹ کھانے کے بارے میں سوچنا گلیری کا ترکیب بنانا کووے کو اخروٹ اوپر سے نیچے چٹان پر گرانے کو کہنا کووہ اخروٹ لے کر جا کر اوپر سے چٹان پر گراتا ہے اخروٹ ٹوٹ کر بکھڑ جاتا ہے جیم درجہ زیل میں سے کسی ایک عنوان پر سو تا ایک سو بیس الفاس پر مشتمل مضمون تحریر کیجئے میرے زندگی کا ناخابل فراموش واقعہ ایک مرجائے ہوئے پھول کیاب بھی تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا میرے زندگی کا ناخابل فراموش واقعہ میں ایک ادنا انسان ہو میرے زندگی تو ایسی نہیں کہ اس کی سوائے حیات کتابی شکل میں شائع کی جائے جس سے خلقت مستفید ہو اور نہ ہی میرے زندگی جد و جہد کی وہ مسلسل داستان ہے جس سے مایوس دلوں کو تحریک ملے لیکن ہر معامل انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایسے غیر معامل واقعہ ظہر پذر ہوتے ہیں جو اس انسان کے ساتھ ساتھ دوسروں کیلئے بھی درس بن جاتے ہیں میرے بچپن میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس نے میری مجھے زندگی کے متعلق کچھ سبق سکھلا دیا ہوا یوں کہ مجھے ہومورک کرنا تھا کا کام باقی رہ گیا تھا کیونکہ ادوار کا چھٹی کا دن ہونے کے باوجود میں نے اس کو برباد کر دیا تھا خدا جانے میں میں نے وقت کو برباد کیا تھا یا وقت نے مجھے یہ غور طلب بات تھی امیر ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو لیکن یہ بچپن کی دن ہوتے ہیں ایسے ہی بچپنے کی معنی نادانی کی ہے دن دوستوں کے ساتھ کھیل کدھ میں گزر گیا میں بھی مطمئن تھا کہ رات میں اتمنان سے گھر کام کروں گا لیکن ہوا یہ کہ رات میں بجلی ہوئی فیل مجھے سخت کوفت ہوئی ایسا محسوس ہوا کہ بجلی کی طرح آنکھوں سے نیند بھی غائب ہو گئی خیر خیر خدا خدا کر کے میں سو گیا صبح جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر کے ہنور کرنے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک ہوا میری کھڑکی کے خریب آ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا میرا ذہن بار بار منتشر ہو رہا تھا میں تھوڑی تھوڑی دیر پر اٹھ کر اسے بھگا دیتا لیکن وہ پھر آ جاتا جیسے میرا آسات آنکھ میں چلی کھیل رہا ہو میں بہت پریشان ہو گیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمیں اپنے ہر فیل پر نظر رکھنا چاہیے کہ کئی اسے دوسروں کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن شاید کبھا بھی میرے دل کی درد سے ناشتنا تھا جیسے اسے مجھے چڑھا کر چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا بلکل اسی طرح جیسے ہم بچے شرارت کرتے ہیں آخر میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پاسی چھوٹے بھائی کے غلیل پڑی ہوئی تھی میں نے تاکر کر جو نشانہ باندھا تو کبھا درد سے کراتے ہوئے کسی کٹی پتنگ کی طرح میرے گھر کے سائبان میں گر پڑا اور تڑکتا رہا مجھے بڑا اب بڑا افسوس ہوا کہ شاید وہ کبھا بھوکا پیاسا ہو اس لئے فریاد کر رہا ہو میں نے اس بے زبان کا یہ حال کر دیا اس کی چیخ بلند ہوتی رہی اس کی آواز پر اس کی ہم قوم نے لبے کہا پلک جھپکتی پچاسوں کوئے آ کر احتجاج کرنے لگے ان کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اپنے قوم کے فرد وہ گرفتار بلا بلا دیکھ کر اس کی مصیبت دور کرنے کے جتن کرنے لگے کبھی اس کے خریب بیٹھتے کبھی اس کے گرد چکر لگاتے کبھی میری کھڑکی پر یلغار کرتے جیسے اس کے درد میں وہ بھی ڈوب گئے ہوں ان کے ستیاد یک جہتی اور درد مند اور تڑپ کے جذبات نے مجھے بہت متاثر کیا آج بھی جب انسانوں کا آپس میں لڑتے ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کا یہی واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کاش انسان کبھوں سے یگانگہت یک جہتی اور درد مندی و اتحاد کا سبخ لیتے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ